معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چند اشعار آپ تمام امنین کو بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اہل بیعت کے منکرین کو ان اشعار کے ذریعے مو پر تماشاں بارنا چاہتا ہوں تو کہتا ہے کہ کربلا اقتدار کی جنگ تھی کلم میں اگر دم ہے تو لکھ حسین ہار گئے ہزار سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہزار سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل سجدے نے حسین کچھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں بخشش کی بات ہے اور نہ جنت کی بات ہے رونا عزائش ہے میں ماں کی شرافت کی بات ہے ناظرین محترم محرم کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم اس اہم مضمون کا خلاصہ آپ کی نظر میں پیش کریں گے کہ کیا واقعی یہ جو شیعہ ہیں جو ماتم کرتے ہیں امام حسین کے غم میں روتے ہیں زنجیر مارتے ہیں کیا جناب سیدہ زینب نے کربلا کے بعد اس قوم کو بدعا دی تھی واقعی یہ ایک عجیب سوال ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب اور اس کی حقیقت انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے قبل جناب سیدہ زینب کی شان و شوکت اور عظمت کو سلام اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر اور اس کے بعد بیل کے آئیکن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جناب سیدہ زینب بنت امام علی کا پانچ جمادی الاول سن پانچ ہجری کو اس دنیا میں ظہور ہوا اور پندرہ رجب سن باسٹھ ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ کی بیٹی اور تاریخ اسلام کی محترم شخصیت حضرت امام علی کی بیٹیوں میں سے سب سے بڑی تھی انہیں بیوی اکیلا بنی حاشم کہا جاتا تھا ام کلسومر ام الحسن آپ کی کنیت تھی صدیقہ سغرہ آپ کا لقب تھا محدثین حضرت امام علی سے روایت کرتے ہوئے انہیں ابھی زینب کے نام سے یاد کرتے تھے ولادت کے بعد آپ کا نام مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رکھا ساتھویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیقہ فرمایا چھ سات برس کی تھی کہ حضرت بیوی فاطمہ تزہرہ کی شادت ہوئی اس کے بعد آپ کو حضرت ام بنین اور اسمہ جیسی عظیم بیویوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا امام علی وقار امام حسین حضرت سیدہ زینب کی بڑی تعظیم فرماتے جب وہ آتی تو کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے امام علی کی بڑی سابزادی ہونے کی بنا پر گھر کی تمام معاملات کی ذمہ دار تھی حضرت امام علی کے بڑے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر تیار کے فرزند حضرت جناب عبداللہ سے آپ کی شادی ہوئی جناب عبداللہ بن جعفر عرب کے مشہور جوادو کریم اور حضرت امام علی کے جان سار تھے حضرت عبداللہ اور حضرت بیوی زینب کی اولاد کے نام یہ ہیں جناب علی جناب عون جناب محمد جناب اکبر جناب عباس جناب ام کلسوم جناب جعفر اکبر جناب عون محمد کربلا میں شہید ہوئے واقعے کربلا کے بعد حضرت بیوی زینب دمشق میں اہل بیعت کے ساتھ رہیں استقامت عبادت عصار جہاد اور حمایت دین کا جو مظاہرہ آپ نے فرمایا اس کی مثال ملنا مشکل ہے آپ کا امام حسین کے ساتھ مکہ سے مدینہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر غیر معمولی کارنامہ ہے دس مہرنم کو امام حسین کے شہید ہو جانے پر یتیموں بیواؤں بچوں جوانوں عورتوں مردوں کی نگرانی کوفہ میں آب کی لا جواب اور تاریخی تقریر اور عبداللہ ابن زیاد ملعون کو گستاخیوں کا جواب اس کے بعد شام کا سفر شام کے بازار اور رزید کے دربار میں اپنی حقانیت اور واقع کربلا کا اعلام فصیح و بلی خطبے اور برخستہ جوابات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیدر کررار امام علی خطبہ دے رہے ہیں بیمار کربلا امام زین العبدین کو ابن زیاد کے بے رحم ہاتھوں سے زندہ بچا لانا بھی آپ کی زندگی کا اہم کارنامہ ہے دمشق سے رہا ہو کر مدینہ تشریف لائے تو واقعات کربلا کو محصر انداز میں بیان کیا اور گریہ کیا ایک ہندو شاعر نے عرض کیا جام پر جام پیا اور مسلمان رہے قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے جام پر جام پیا اور مسلمان رہے قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے یہی دین ہے تو اس سے توبہ شک پیغمبر پر کیا اور مسلمان رہے جس نے پالا محمد کو وہ رہا کافر جس نے پالا محمد کو وہ رہا کافر یزیدوں نے قتل حسین کیا اور مسلمان رہے کیا امام حسین کو شیعوں نے شہید کیا کیا جو آج ہم ازاداری دیکھتے ہیں یا گریہ دیکھتے ہیں یہ سیدہ بی بی زینب کی بددعا ہے تو اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر ایسا کوئی کہتا ہے کہ مسلمان شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا تو اس سے بڑا منافق اور بدنصیب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بڑی عزت و عظمت سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جب محرم آتا ہے تو پوری شیعہ قوم ہمارے مسلمان بھائی سارے شیعہ مل کر ایک احتجاج کرتے ہیں وہ احتجاج عزداری کی صورت میں جلوس کی صورت میں یا پھر مجلس کی صورت میں ہوتا ہے یہ احتجاج یہ قوم چودہ سو سال سے کرتی چلی آ رہی ہے جو کہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے ناظرین میں شیعہ نہیں ہوں اور نہ کبھی اس قابل بن سکتا ہوں کہ میں خود کو شیعہ کہہوا ہوں یہ قوم ہر سال محرم میں احتجاج کرتی ہے اور یہ احتجاج پوری دنیا میں ہوتا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے عزداری کی وجہ آپ کے ماتمداری کی وجہ آپ کے سوک کی وجہ تو وہاں سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ قتل حسین کی تحقیق میں شیعہ کہتے ہیں کہ ہم اس زمانے سے چاہتے ہیں کہ ہمیں قتل حسین کی تحقیق چاہیے ہمیں انکوائری چاہیے ہمیں قتل حسین کا پتہ چاہیے میں اس ویڈیو میں امام حسین کی انکوائری بتانا چاہتا ہوں امام حسین کے قتل کی تحقیق بتانا چاہتا ہوں کربلا میں عام شخص شہید نہیں ہوا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا بیٹا شہید ہوا اس کا نواسہ شہید ہوا اب تاریخ نے ظلم کیا کیا مورک نے ظلم یہ کیا کہ قاتل کے خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب وہ قتل کرتے ہیں تو اپنا ایک بندہ پیش کرتے ہیں باقیوں کو بچاتے ہیں شہادت امام حسین پر بھی یہی ہوا کہ یزید پیش کیا گیا اور باقی بچائے گے مجرم صرف یہی یزید نہیں مجرم اور بھی تھے ہم نے جب بڑے بڑے علماء اکرام سے پوچھا کہ امام حسین کو شہید کیوں کیا گیا تو ابن خلدون سے لے کر شبل نومانی تک شبل نومانی سے لے کر ڈاکٹر قادراللہ تاہیر تک جس نے بھی سیرت لکھی جس نے بھی مقتل لکھی اس نے کہا کہ قتل حسین ہوا انکار بیعت کی وجہ سے یزید نے بیعت مانگی امام حسین نے انکار کر دیا اسی وجہ سے امام حسین شہید کر دئیے گئے اس کا مطلب یزید نے بیعت مانگی اور امام حسین کا انکار تھا بیعت پہلی دفعہ مانگی گئی تھی یا اس سے پہلے بھی مانگی تھی اگر اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی تو اس کا مطلب مجرم صرف یزید نہیں بلکہ ہر وہ بندہ مجرم ہے جس نے اہل بیعت سے بیعت مانگی تھی امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا بہتر ساتھیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے ہیں امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کیا تم نے انکار کرنے والا حسین دکھایا لیکن بیعت کرنے والے مسلمان نہیں دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جاتے ہوئے صرف پچاس سال ہی گزرے تھے کہ کربلا واقعہ ہوا اور اس وقت لاکھوں صحابی زندہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں زیادہ بات اب اس موضوع پر نہیں کر سکتا مجھے آپ لوگ صرف یہ بتائیں جو لوگ ہی کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا تو کیا وہ لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں ہم ان کا ماتم بھی نہیں کرتے روتے بھی نہیں سوک بھی نہیں کرتے لیکن خوشی تو کرتے ہوں گے کوئی بریلوی وہابی اور ہمارے بھائی سنی یہ بتائیں کہ ہم اہل بیعت کی ولادتیں مناتے ہیں اس کا جواب ہے نہیں اسلامی تاریخ میں آج تک اہل بیعت کی شہادتیں اور جتنی بھی ولادتیں ہوئیں انہیں صرف شیعوں نے منایا یہ ایک بڑا شرف ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے ایک عادت ہوتی ہے ایک فطرت ہوتی ہے کہ اگر اپنا کوئی عزیز مر جائے تو ہم اس پر روتے ہیں غم کرتے ہیں کافی لوگ کہیں گے کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا ماتم نہیں کیا جاتا ارے جانے تو بھائی یہ ڈائی لوگ پرانا ہو چکا کیونکہ اگر ہم ان اہل بیعت کا غم نہیں کرتے تو ان کے دوسرے تہوار بھی تو نہیں مناتے ان کی خوشیاں بھی تو نہیں کرتے نہ غازی عباس کی ولادت نہ امام حسین کی ولادت نہ امام حسن کی ولادت اور نہ کسی اور اہل بیعت کی ولادت ہم صرف ملاد نبی تک محدود ہیں میری ماں و بہنوں بھائی و بزرگوں ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ہم نے اہل بیعت کا دامن چھوڑ دیا تو روزہ محشر میں کبھی بھی رسول پاک بھی ہماری شفاعت نہیں کریں گے کیونکہ حضور نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی نہیں میری ماں ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میں تم لوگوں میں یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان کے سائے میں رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے قرآن اور اہل بیعت جو حسین سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا جو حسین سے بغز رکھے گا میں اس کی کبھی بھی شفاعت نہیں کروں گا لہٰذا سب مسلمانوں کا احترام کیا جائے تو بہتر ہے ناظرین اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ اکرام کو بورا بھلا کہتے ہیں تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی انہیں ضرور دینا پڑے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا اور ایسا کچھ کیا تو ان کی وجہ سے کیا ہم اہل بیعت کو چھوڑ دیں حسین کو چھوڑ دیں علی کو چھوڑ دیں جو نبی کے پیارے ہیں اگر وہ واقعی صحابہ اکرام کو کچھ کہیں تو ہم اہل بیعت کو کچھ کہیں بلکل بھی نہیں ایسا سوچنا بھی کفر کے برابر ہے ان باتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر بھی حل کیا جا سکتا ہے یہ ایک سازش ہے ہم مسلمانوں کے خلاف کے یہ سب ٹوٹ جائیں بکھر جائیں تو انشاءاللہ ہم ایسا ہولے نہیں دیں گے ہم سارے مسلمان شیعوں کے ساتھ امام کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں کل دس محرم کو امام حسین اپنے پیاروں کی قربانی پیش کریں گے کبھی عباس کبھی اکبر کبھی قاسم اور کبھی اصغر کربلا صرف دس محرم تک نہیں کربلا آٹھ ربیو لول تک ہے شہزادیوں کے گلے میں رسے باندے جائیں گے کبھی زینب کی چادر چھین جائے گی کبھی سکینہ کو تماشے مارے جائیں گے مجھ کو کرتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا عابد سے مجھ کو کرتے میں ہی دفنانا سکینہ نے کہا عابد سے مت کفن مانگنا اے بھائی مسلمانوں سے